کوٹہ پاکستان کے صوبہ بلوستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے کوٹہ بلوچ کی لفظ کوئٹہ سے نکلتا ہے جس کے لفظیں معنی وادی ہیں کوٹہ شہر سمندر سے تقریبا ستارہ سو میٹر اور انہی سو میٹر کے بلندی پر واقع ہے اپنے بہترین میار کے پھلوں کی پیدوار کے لیے مشہور ہے یہ بنادی طور پر خوشک پہاڑوں میں گھیرا ہوا شہر ہے جہاں سردیوں میں شدید سردی اور بار باری بھی ہوتی ہے کوٹہ پاکستان کا دسویں سرد سے بڑا زیادہ آبادی والا شہر ہے جس کے آبادی ایک شہر یہ ایک میلین سے بھی زیادہ ہے یہ ملک کے جنوب مغرب افغانستان کے ساتھ بیرل قوامی سرد کے ساتھ واقع ہے یہ صوبہ پلوستان کا در الحکومت ہے جہاں سب سے بڑا شہر ہے پاکستان اور افغانستان کے سرد کے قریب شمالی پہار میں واقع ہے اور کندھار جانے والی سرد کے کوٹہ دونوں ممالک درمان تجارتی محسلتی اور مرکد ہے یہ شہر بلان پاس کے راستے کے قریب ہے جو کسی زمانے میں وستی ایشا سے جنوب ایشا تک بڑے گیٹ ویس میں سے تھا کوٹہ نے وقف وقفر سے افغانستان کے تناظر میں پاکستانی مسلح فوج کے اکثری طور پر ایک اہم قدار ادا کیا ہے کوٹہ شالکوٹ ایک پرانا نام ہے اس کا جس کا نام لگوی مانی ہے قلعہ خیال یہ ہے کہ یہ نام کسی قلعے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے پڑھا کہ کوٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے پہاڑ ہیں اس کی نام چلتن زغون مراد اور سب سے پہاڑی بنائن طور پر خوشک ہیں کوٹہ قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت چھٹویں صدی اسویں سے ملتا ہے اس وقت یہ ایران کی سلطنانی کا حصہ تھا اور ساتویں صدی میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنانی کا حصہ بن گیا گائرمی صدی میں محمود غیر فتحات میں کوٹہ کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد ایک خیال کے مطابق خانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلمان سے آ کر کوٹھی میں بڑی تحداد میں سکونت تیار کی اور سن پندنہ سو تیتالی میں مغل شہنشاہ حمایوں پر جب شیر شاہ سوری نے شکست کھاری تو ایران کی طرح فرار ہونے میں کمیاب ہو گئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور ساتھی بیل ایک ان کو دبا دیں